بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوی پینل آج ہے پندرہ جنوری سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج بودھ کا آج دو تین چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں خبریں تو کافی ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے بارہ تیرہ منٹ میں بات ختم کرنی ہوتی ہے صورتحال یہ جناب کہ رانہ صنعاللہ صاحب کا معاملہ چل رہا ہے ان پہ الزام ہے کہ ان سے ہیروین برامد ہوئی ہے پندرہ بیس کیلو آپ کو معلوم ہے لیکن یہ پھڑا بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو کہ جس طریقے سے اس میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے عمل کرنے کے لیے ہے جس طریقے سے تمام فریقین اس میں قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ میرے لیے تو بہت تلارمنگ ہے بینگ مسلم آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا قومی اسمبلی میں رانہ سناؤلہ صاحب بھی قرآن مجید لے کے آگئے تھے فریدی صاحب بھی قرآن مجید لے کے آگئے دونوں فریقین معاملہ کیا ہے معاملہ میں آپ کو ان بریف بتا دوں پھر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب سے این ایف نے جو ایف آئی آر کٹوائی ایف آئی آر کے مطابق رانہ سناؤلہ صاحب سے پندرہ بیس کلو ہیروین منشیات برامد ہوئی اور انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی کیس چلا چار مہینے رانہ صاحب جیل میں رہے لیکن اس دوران عدالت میں کاروائی آگے نہ بڑھ سکی اور اس میں جو زیادہ تر ہے کیا کہنا چاہیے کاروائی آگے نہ بڑھنے کا ذمہ داری وہ رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف ہے یعنی کہ ملزمان کی طرف اور اس دوران جج صاحبان بھی تبدیل ہوئے الزام تراشیاں بھی چلتی رہیں سیاسی بیان بازی بھی ہوتی رہی پھر رانہ سناؤلہ صاحب کو جب موقع ملا سب سے پہلے شاہدہ فریدی صاحب نے ڈی جی ای 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 ایف کے ساتھ کی پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا اس میں بھی اللہ تعالی کو گواہ بنا کے کچھ باتیں کی گئیں کہ یہ الزام بالکل درست ہے رانہ سناؤلہ صاحب کو موقع ملا وہ بھی قرآن مجید پہ حلف دینے کے لیے آگئے انہوں نے بھی قرآن مجید ہاتھ میں رکھا اللہ تعالی کی بابرکت کتاب ہے الہامی کتاب ہے اور اس کو ہاتھ میں لیا اور انہوں نے بھی کر دیا پھر دوبارہ یہ چیز جب رانہ سناؤلہ صاحب کی زمانت ہوگی زمانت کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید اٹھایا شاہدہ فریدی صاحب پھر آگئے پھر قومی اسمبلی میں آگئے قومی اسمبلی میں آکے یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب نے گزشتہ سیشن میں قرآن پاک اٹھایا ان کو گواہ بنا کے حلف دیا اب جناب آج پھر یہ پھڑا قومی اسمبلی کے جلاس میں اب معاملہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا جلاس کیا اس لیے ہوتا ہے کیا آپ پارلیمنٹ اس لیے بنی ہے کہ جناب پارلیمنٹ میں جا کے آپ ذاتی جو جھگڑے ہیں وہ ایک دوسرے پہ وہاں پہ اور کیا پارلیمنٹ کی کاروائی اس طرح چلتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو استعمال کریں اس طریقے سے اور معاملہ عدالت میں ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ایک عدالت نہیں ہے دوسری ہے تیسری ہے ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے لیکن آج شاہدہ فریدی صاحب نے قرآن مجید پھر لائبریری سے منگوایا گیا اور وہاں پہ سپیکر بار بار سید فخر امام صاحب اس وقت چیئر ان کے پاس تھی وہ بار بار منع کرتے رہے پھر اس سارے چیز کو ارکان پارلیمنٹ نے بھی قومی اسمبلی کے ارکان نے بھی محسوس کیا کہ یہ قرآن مجید کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے قرآن مجید تو ایک عمل کرنے والی کتاب ہے جی قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید تو ایک عمل کرنے والی کتاب ہے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ تو کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے پریزگار لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ چیز ہے یہ قومی اسمبلی میں آج معاملہ بڑا منع کیا ارکان پارلیمنٹ نے پھر منع کیا آج پھر یہی بات ہوئی کہ ایک دوسرے پر کہر نازل ہو اب معاملہ بلکل بڑا سادہ سا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہے رانہ سناللہ صاحب کی گاڑی سے انہوں نے الزام لگایا ہے فیار درج کروائی ہیروین ہے پندرہ کلو بیس کلو ہیروین ہے پندرہ بیس کروڑ روپے مالیت بتائی گئی اس وقت لیکن دونوں فریقین شہریار افریقیوں کی الزام لگایا گیا تھا یہ کام وزیراعظم عمران خان صاحب نے کروایا ہے یا پھر پی ٹی آئی نے کروایا ہے پھر یہ کابینہ میں ڈی جی این ایف کے انہوں نے بریفنگ دی وہاں پہ بھی یہ ساری باتیں ہوئیں کچھ ففاقی وزراء نے کافی سخت سوالات بھی کیے آج قومی اسمبلی میں بھی کچھ ارکان رانہ سناللہ صاحب کے ساتھ تھے کچھ شہریار افریدی صاحب کے ساتھ تھے ڈیسک بجا رہے تھے اب ان دونوں میں سے کوئی ایک سچ بول رہا ہے دونوں سچ بول رہے ہیں یا دونوں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے تو ڈر لگ رہے ہیں واقعتا باقی پتہ نہیں ارکان پارلیمن کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ ہے عدالت کا عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں شہریار افریدی صاحب کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالت میں جائیں وہاں این ایف کو کہیں وہاں جا کے پیش کریں تو قومی اسمبلی کو بھی ارکمال بنایا ہوا ہے اس طریقے سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا آپ کا عوام کا عوام نے ان کو اس لیے بھیجا ہوا ہے اور قومی اسمبلی میں کے جناب آپ جا کے ہمارے لیے قانون سازی کریں گے ہمارے افلح و بہبود کے لیے قانون سازی کریں گے ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے قانون سازی کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا اور یہ تیسری دفعہ ہو چکا ہے قومی اسمبلی کی کاروائی پھر ارکان پارلیمان نے منع کیا بہت غصے ہوئے سپیکر صاحب بھی غصے ہوئے انہوں نے رولنگ بھی دی کہ جناب معاملہ عدالت میں ہے آپ اس پہ نہ آئیں اور یہ معاملہ ادھر زیرے بحث نہ لائیں لیکن کسی نے نہیں سنی اور اسی کشم کشمی اسی جھگڑے میں اسی فساد میں قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کرنا پڑا قوم کے عربوں روپیہ نہیں عربوں تو نہیں کروڑوں روپیہ تو آج خرچ ہوا کیونکہ قومی اسمبلی میں ارکان پارلیمان آتے ہیں جب یہ آؤٹ سٹیشن سے آتے ہیں تو ان کو یہ ٹکٹ دیا جاتا ہے پھر ہاؤس میں اٹینڈ کرنے کا آلاؤنس ملتا ہے ڈیلی اور وہ ڈیلی آلاؤنس اس لیے نہیں ملتا کہ وہاں پہ عدالت لگائی جائے وہ آلاؤنس ملتا ہے کہ آپ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کی امام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کریں قانون بنائیں اور ان کو ریلیف دینے کا بندوبست کریں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا جو خمیازہ ہے کسی نہ کسی کو ضرور بھگتنا پڑے گا کہ اللہ تعالی یا تو یہ ارکان پارلیمند سارے معافی مانگے اور یہ فیصلہ کریں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں یا پھر کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں دیر ہیں اندھیر نہیں ہیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے وہ ہیرون کوئی ایک فریق تو غلط کہہ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ پندرہ بیس کلو وہ ہیرون تو تھی اب اگر شہریار افریدی صاحب بھی سچے ہیں سناولہ صاحب بھی رانہ سناولہ صاحب بھی سچے ہیں تو پھر وہ ہیرون کس کی تھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے دوسرا جناب تو اسی لیے معاملہ ایک اور آج واقعہ ہوا دوسرا سن لیں یہ صورتحال انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا جاؤں سیاسی صورتحال میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ویڈیوز میں آپ کو بیان بھی کر رہا ہوں لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ تو صورتحال جو ہے وہ کوئی نارمل نہیں ہے سیاسی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور آج مزید کشیدہ ہو گئی وہ ہوئی جناب ایک ٹاک شو میں جس میں کیا نامے جی فیصل وڑا صاحب وہ ایک ادد بوٹ یعنی کہ ایک ادد بوٹ لے کے آگئے اور جعوید عباسی صاحب تھے اس میں کمر زمان قائرہ صاحب تھے اور ان کی اچھی خاصی تو تقرار ہوئی کہا گیا کہ یہ جناب بوٹ کو انہوں نے چاٹا ہے زبان سے چاٹا ہے اس کو سینے سے لگایا ہے پہلے اس کو گالیاں دیتے تھے سرفسز ایکٹ کے پس منظر میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے پس منظر میں فیصل وڑا صاحب نے کہا فاقی وزیر ہیں انہوں نے کہا بڑی سخت زبان استعمال کی اور لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی اور یہ پہلا میں تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بوٹ کو لا کے رکھ دیا ہو جناب ٹیبل پہ ایک فیڈل منسٹر نے اس پہ کمرزمان کائرہ صاحب نے بھی اچھی خاصی کلاس لی اس کے بعد جوید باسی صاحب نے بھی لیکن فیصل وڑا صاحب اپنی بات پہ قائم رہے اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ آہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں پاور میں آتے ہیں تو یہ آہ میلٹری اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں یہ سازشیں کرتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف اور جب یہ آتے ہیں اپوزیشن میں اور جب ان یہ فسے ہوں کرپشن کی دلدل میں تو کیا کرتے ہیں جناب یہ آ جاتے ہیں اور بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے انہوں نے بوٹ کو عزت دو کے فارمولے پہ عمل کیا ہے تو معاملات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحادی جو آتے ہیں پہلے ہی آپ سے دور ہو چکی ہیں اگر نہیں ہوئی تو کم از کم وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں گورنر سندھ جو ہیں وہ جی ڈی اے کے پاس گئے پیر صاحب پگاڑا صدر الدین صاحب کے پاس گئے ان سے ملاقات کی ان کو کہا گیا کہ وزیراعظم سے ملاقات کریں انہوں نے کہا جناب کراچی آئیں تو ملاقات کر لیں مجھے تو کوئی ایسا تمنہ نہیں ہے اہم کے حوالے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کاف لیک اپنی جگہ پہ سخت ترین تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اختر منگل صاحب آپ کی اپنی جگہ پہ ناراض ہیں تو ایسی صورت میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کی قابینہ کے ارکان کو ان کے رہنماؤں کو کیا یہ سب کچھ اسی طرح کرنا چاہیے کہ اپوزیشن تو اپوزیشن کو بھی ایک اچھا موقع ملا تھا کہ لیجسلیشن ہوئی تھی سرویس ایڈ کی منظوری ہوئی باقی لیجسلیشن کے لیے کوپریشن کے لیے بات چیز چل رہی تھی لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے اردگرد ایسے اناثروں کی ایسے اناثر کی تعداد زیادہ ہے جو کہ معاملات کو گڑ بڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو غور سے سنیے گا ناظرین کیونکہ اس میں بیٹوین دلائن میں نے کافی باتیں کی ہیں غور سے بھی سنیے گا اور سمجھئے گا بھی سیکھischen کزیراعظمujی کے لیے کیونکہ ہمあります آیڈیا